اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں سوات کے حوالے سے سوات کا ہم نے ایک ویزٹ کیا سوات کو رزدیک قریب سے دیکھا وہاں جا کے لوگوں سے بات کی کروباری لوگوں سے بات کی صاحب سے بات جاتی علماء کرام وہاں پر جو عمل کمیٹی کے لوگ ہیں اس سے بات کی تو وہاں پر ایسا ایک نظر آ رہا ہے کہ خوف بھی ہے لوگوں میں حراس بھی ہے لوگوں میں خوف میں بھی مقتلع ہے کیونکہ وہ درشتگردی کے خلاف جنگ سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے تھے اور پھر بڑی قربانی کے بعد سوات آزاد ہو گیا دوبارہ لوگ واپس چلے گئے ہیں امن قائم ہو گیا توریسٹ وہاں پر جانا شروع ہو گیا سیاہ بڑے تعداد میں جانا وہاں پر شروع ہو گیا اور کاروباری سرگرمیاں بہت اب بھی ہے بہت زیادہ ہیں لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ نمعلوم خوف کا شکار ہو گئے ہیں لوگ اس وقت سے جب سے طالبان کی دوبارہ سوات میں ویڈیوز دیکھی گئی ہے تصاویر دیکھی گئی ہے سوشل میڈیا پر باتیں ہوئی ہیں اور اب جب امن کمیٹی کے لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا پوریس کو نشانہ بنایا سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو آبوا کر دیا اس کی ویڈیو ریلیس کر دیئے تب سے لوگوں میں ایک خوف واضح نظر آ رہی ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ اگر سیکیورٹی فورسز کے لوگ محفوظ نہیں ہیں پولیس محفوظ نہیں ہے امن کمیٹی کے لوگ محفوظ نہیں ہیں اب دوبارہ وہ دن اللہ کرے کے نہ آئے اس وقت پر کیونکہ یہاں کے لوگ انتہائی نفیس قسم کے لوگ ہیں انتہائی اچھے لوگ ہیں پورامن لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں کہ اس وقت کے لوگ پورامن ہیں لیکن اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحصیل قبل مٹا اور ملبجبہ کی جو علاقے ہیں وہ یہاں پر سیکیورٹی فورسز کی مومنٹ بھی ہیں یہاں پر سیکیورٹی فورسز نشندگی بھی کر چکی ہے اور خاصصا میں اگر بات کروں کہ تحصیل مٹا کی جبالائی علاقے ہیں وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے دوبارہ چیک پوشٹ ایڈی قائم کر لیے تاکہ یہاں پر دوبارہ دیشتگیدی کے واقعات رونمان نہ ہو سکے یہاں کور کمانڈر پشاور میں بھی انتہائی سخت ہیڈایت جاری کیے ہیں سیکیورٹی فورسز کو کہ وہ کسی بھی طریقے سے سوات کے لوگ کو تحفظ دیں ان کی تحفظ یقینی بنائیں اور جو دیشتگرد لوگ وہاں پر جو توڑے بہت مومنٹ دے گا گیا ہے اس کا روک تعم کر سکے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سوات جسے قبل بھی دیشتگردی کے لہر یہاں پر گزری ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو پرشان بھی ہیں اور اب دوبارہ سلاب آیا تھا سلاب نے بہت سارے لوگ ان کو خراب کر دیا اب دوبارہ اگر دیشتگردی کی بات جب ہو رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ اب سیول سوسائیٹی بہت زیادہ ایکٹیو ہے سوات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ عام لوگ ہی ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سورت دوبارہ طالبان اس علاقے میں نہیں آنا دیں گے اور لوگ نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ مضاحمت پر بھی شاید اتر آئیں وہ لوگ کیونکہ سوات میں دوبارہ طالبان کی آنے کی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی جائش نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی فورس کی بھی اس سے بھی لیپس ہو سکتی ہے پولیس سے بھی لیپس ہو سکتی ہے لیکن جو عام شہری ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں کہ کسی بھی شورت دوبارہ سوات کو طالبان کے حوالے نہیں کرنا دیں گے اور وہ خود اگر سیکیورٹی فورسی سے نہ ہو سکا تو وہ خود بھی مضاہر مند کرنے کے لیے دائر ہیں ایک اور بھی لیک تک مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ